سوال یہ ہے کہ مولانا بھائی نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں کی بیدینی کے اندر کچھ تو ان کی اپنی بدامالیاں کچھ غیر اسلامی تربیت اور کچھ آج کل کے وائزین اعظام نے بھی لوگوں کو دین سے بے بہرہ لا تعلق یا دین کا غلط محفوم ان کے دل دماغ کے اندر بٹھا دیا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کا حافظ جو ہے وہ اپنے گھر کے دس افراد خواہ کسی بھی نوعیت کے ہوں جن کے جہنم کے اندر جن کا جانا واجب ہو چکا ان کی سفارش سے وہ جنتی ہو جائیں گے تو اس کی قائنلی درہ تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائیے جزاکم اللہ خیر میرے بھائی نے جو شکیت کی ہے نا کہ غیر ذمہ دار جو غائدین اور رہنہ اس طرح کے پرچار کرنے والے ان کی باتوں سے رئی سے ہی قصر بھی پوری ہو رہی ہے اب جب لوگ یہ سن لیتے ہیں کہ دس آدھی ایک قبیلے کے جو جہنم کے مستق ہو چکے ہیں ان کے گھر میں اگر کوئی ایک حافظ ہے تو اس کی سفارش سے وہ نجات پا جائیں گے تو یہ رجحان دیکھنے میں آتا کہ کئی لوگ خود تو دین کی طرف آتے نہیں ایک آتھ بچے کو آفظ بنوا لیتے ہیں اور بس وہ کہتے ہیں اب گارنٹی حاصل ہوگی اور سہارہ اس روایت کا لیتے ہیں حالانکہ امام کرمدی رحمت اللہ نے جب اس کو لکھا اور اس سے امام تبریزی نے اپنی مشکات میں نقل کیا تو ساتھ ہی نشان دی کرنی کہ اس کا فران بیان کرنے والا جو ہے وہ قابل اعتماد وہ اس لائق لیگ اس کی بات کو منا جائے اس لیے یہ بات اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں کہی نہ آپ سے ثابت ہے بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی بے شک وہ لیکنی تھی سے کہہ رہا ہوں مگر خطرہ ہے پھر یہ تباوہ مقازم النار وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ جو ہے ابھی سے رون لیں اس لیے بڑے بڑے نیک صحبہ جنہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے سنیا تھا وہ بھی بڑے موتات ہو گئے تھے مہینے گزر جاتے نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بات تو نہیں کہ ایرے گری کی معذلہ بات ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب قرآن کے برابر اس کا دردہ اس لیے اس میں لاپروائی نہیں ہونی چاہیے پوری احتیاط کے ساتھ چھانبین کے ساتھ جب ثابت ہو کہ یہ روایت بالکل صحیح اور ثابت ہے وہ آپ کا نام دیکھر بیان کرنی کی تو یہ حافظ واری روایت بالکل غلط ہے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو والدین کو تاج پہنایا جائے گا ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے اور اس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی یہ کچھ اس طرح کی روایت بھی بیان کی جاتی ہے یہ بھی اسی قسم کی جیسے پہلی تھی نا اسی طرح کی یہ تاج واری اس کی کوئی اصل نہیں بس اصل تو ہوتی ہے اصل سے میری مراد یہ ہے کہ روایت صحیحت کے اعتبار نا صحیح نہیں